السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا موجود ہے وہ ہے علم سے متعلق اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی علم کے اہمیت کے بارے میں تو اب ہم بات کریں گے علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں علم کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے تو چلیں اپنے موجود کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن کی روشی میں جو ہے علم کی فضیلت تو جو ہے ہم سب سے علم دیکھ لیتے ہیں علم کے معنی کیا ہے لاتی ہے جس طرح انسانی زندگی بے شمار شعبی ہیں اسی طرح علم کے بھی بے شمار جو ہے وہ اقسام ہیں اسلام کے جو ہے علم کی اشاعت اور فروغ پر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو ہے علم کے بے شمار فضائل اور جو ہے وہ بیان کی گئے ہیں تاکہ مسلمان علم کی ترقی اور فروغ میں برچڑ کر جو ہے وہ حصہ لے سکے تو جو ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں علم کی فضائلت کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں پہلی وحی کے بارے میں تو علم کی عائمیت اور فضائلت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم اور اس کے فروغ کے بارے میں ہی تھی اسی موقع پر سردر الگ کی جو پہلی پانچ حیات ہیں وہ نازل ہوئیں ان کا پہلا لفظ یہ تھا اکرا یعنی کہ پڑی ہے اس کے بعد تخلیق کائنات اور خود انسان کی تخلیق کا ذکر جو ہے ذکر کر کے انسانیت کی فلاہ و بربوت کے لیے نصاب تعلیمات کی نشانتیں ہی کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے پھر وسائل تعلیم کی حوالے سے یعنی کہ کلمہ ذکر فرمایا اور جو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں منصب خلافت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انسان زمیر پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے خلیفہ یعنی نائب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز جو ہے وہ کر کے علم اطاف فرمایا ہے اور فشتہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے سجدہ کریں اس طرح انسان کی تمام مخلوقات پر جو ہے وہ بڑھتی ان کی وجہ سے ہی ہے اگر ہم بات کریں جو آپ کو ہے عالم اور جاہر کا جو فرق ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو جو ہے اس کے بارے میں علم کا جو ہے علم کی وجہ سے ہی ہے ایک ہم جانے والے اور نا جانے والے یعنی کہ عالم اور جاہر میں جو ہے وہ فرق کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تقویٰ کی تو تقویٰ کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑنا ہے علم جو ہے وہ انسان میں جو ہے تقویٰ پیدا کرتا ہے جس قدر انسان میں جو ہے زیادہ علم حاصل کر جاتا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے قرآن کریم کی عیسائیت کی گواہی ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے علمات اللہ سے زیادہ خوف کھاتے ہیں یعنی کہ جن کو زیادہ علموں کا وہی اللہ پاک سے زیادہ ڈریں گے بھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں بلندی درجات کے بارے تو علم کی وجہ سے دنیا میں انسان کو عزت و شرف حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص دوسروں سے زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ جو نہیں رکھتے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ نور ایمان سے اپنے دل دماغ کو وروشن کرتے ہیں ان کے بارے میں ان سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے اس کے ترجمہ کچھ اس طرح ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم سے نور نواز گیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں گے اس آئے سے ہمیں پتا چلتا ہے ان انسان کے درجات کی برندی کا ایک بہت بڑی ذریعہ ہے تو یہ ان کی فضیلت تھی قرآن مجید کی روشن میں امید کرتے ہیں آپ کو چھوٹا سا موضوع بتاند آئے ہوگا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ